بسم اللہ الرحمن الرحیم کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے اگر آپ کا رنگ ساملہ ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوت پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی پائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں اس سے دل کمزور ہوتا ہے بیر دل اور ہڈیوں کی کمزوری کی شکار فرد اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں نمک سے بھری غزائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارک کی طرح پھولاتی ہیں بلکہ وہ آپ کے جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں نیند کے دوران انسانی جسم کو جذبی فالج ہو سکتے ہیں تاکہ خود کو نقصان دا کام سے روکا جا سکے بڑھاپا روکنے والی پانچ غزائیں مچھلی کھانے سے سبز چائے پینے سے زیتون کا تیل استعمال کرنے سے انار کا جوس پینے سے بیریز کھانے سے بچے اگر بستر پر پشاب کر دیتی ہیں تو ایک کھانے کا چمچ سفیتل لے کے اسے بھونے اور اسے ایک چائے کا چمچ پیسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں بچے کو کروٹ سے سلائیں شگر یعنی زیابتیس والے مریض اپنی ٹانگوں خصوصا پاؤں کو ہفتے میں کمزکم ایک بھار نیم کے پتوں کے پانی سے لازمی دھویا کریں ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نیہار مو پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف پرونک اور جلد اچھی ہو جاتی ہے مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں گنجے افراد برائی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کی بھوکے ہوتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں بچے کے سر کے بال نہ ہوں انجیر کی چال اور سمندری جھاگ پیس کر گڑھا لیپ کریں اگر آپ بہت دبلی ہیں تو روزانہ دو کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتی ہیں صبح ناشتے میں ایک کیلہ کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے اگر چھوٹی آنٹ کا مسئلہ ہو تو تھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد برطن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتی ہیں ان کو لب لبا کی بیماری ہو سکتی ہے ایک کنار کھانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے جسم کی ایک جگہ پر درد اٹنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہے ہیں وہ ہے گردے کی پچھلی جانب دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر تین نشانیاں ہوں گی کان چھوٹے آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا تین ایسی غیزائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں نمبر ایک بندگوبی کا استعمال نمبر دو لیمو کرس نمبر تین پالک کا زیادہ استعمال لمبے بالوں والی عورت چار چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے نمبر ایک تعریف نمبر دو دنیا سیر نمبر تین عیشو عشرت نمبر چار محبت وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں نمبر ایک غیر ذمہ دار نمبر دو کمسن نمبر تین قوت برداشت جو بچہ ہر وقت روتا ہو اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے باوزو سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھ کر بچے کی دائیں سیدھی طرف کے کان میں دم کریں پھونک ماریں اسی طرح پھر سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں یا عمل صبح کو ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ کیا کریں چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بچہ رونا چھوڑ دے گا بی بی سے ہم بستری کرنے سے پہلے دو یا تین خجوریں کھا لیا کرو زندگی پر کمزوری نہیں ہوگی تھرماس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں ایک کھانے کا چمٹہ سرکہ ڈال کر اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد سابون سے دھولیں بدبو ختم ہو جائے گی بی بی اپنے شور سے اس وقت تک لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہے کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ انگلیش میں ایک سے گنتی شروع کریں آپ کی ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے یہاں تک کہ آپ ایک ملین تک پہنچ جائیں گے انسانی پیپڑوں میں تین لاکھ ملین سے زائد چھوٹی چھوٹی رگی ہوتی ہیں غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور کون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے اچھا کھانا کھائیے ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور زیادہ خراب لگتی ہے متوازن غزہ کھانا بہت ضروری ہے چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اپنے دل کی صحت بڑھائیں تباکو نوشی ترک کر دیں روزانہ آدھا گھنٹہ وردش کو اپنا معمول بنائیں تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں وزن، بلڈ پریشر اور شگر نہ بڑھنے دیں مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ یہ مبارک دخت سے حاصل ہوتا ہے جب بھی مو دھوئیں تو مو صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے یہ انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جن لوگوں کو کبز کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں فوری کبز دور ہو جائے گی جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ رات کو سوتے وقت اپنی چھاتی پر ٹوٹ پیسٹ لگا کر سویا کریں اس سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جائے گی بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیئیں چند کترے روخن بادام ملا کر پی لیں روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گی اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے آنکھ میں دانا نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں شفا ملے گی بہت زیادہ اور مسلسل اجوائن کھانے سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جرن پیدا کرتی ہے جن لوگوں کو کھانے کے بعد میدی میں جرن کی شگایت کا مسئلہ ہو انہیں اجوائن نہیں کھانے چاہیے مرگی کا گوشت کھانے سے مہواری جلدی ہوتی ہے حلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے روزانہ نیہار وہ اجوائن خجور دودھ کے ساتھ کھالیں چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستی ہیں اور کبھی جلدی بڑھے نہیں ہوتے جس کے گریلو کاروباری حالات خراب ہوں اسے چاہیے کہ یا خبیرو کسر سے پڑھیں حالات اچھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اٹکہ ہوا کام ہو جائے گا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں سلام پھینے کے بعد ایک سو باون مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھیں اس مقصد کے لئے عمل کریں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی زندہ رہنے کے لئے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے اس طرح کی مزید فائدہ مند ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں